پہلا ذکر ہے کلمہِ طیب کا اور یہ اس کی ضربے لگیں گی قلب کے اوپر اور دل کے اوپر آپ نے تصور کرنا ہے لِللہ، یلو کلر میں، یلو کلر میں لِللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ذکر کریں گے لطیفہ روح کا لطیفہ روح جو ہے وہ ہمارے سینے میں رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہے اور اس کا ذکر ہے یا اللہ لطیفہ روح کا ذکر ہوگا ضرب لگے گی سینے میں دائیں ہاتھ پر مقام روح پر ذکر ہے یا اللہ اور تصور ہے لہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو کا تصور کریں سرخ رنگ کے ساتھ لال رنگ کے ساتھ کرنا ہے یا اللہ 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 موسیقی 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 یا ہے یا ہے یا ہے یوں یا ہے یا ہے یوں یا ہے یوں یا ہے یوں یا هو یوں یا ہے یوں یا ہے یوں یا ہے یوں یا ہے یا ہے یوں 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ذکر کریں گے لطیفہ خفی کا اور لطیفہ خفی جو ہے وہ ہماری سینے میں دائیں ہاتھ پر روح ہے اور روح کے برابر میں خفی ہے اس کا تصور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محمد کا خفی پر تصور کریں اس کا رنگ ہے سبز اور اس کا ذکر ہے یا واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحد 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 یا واہی 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 یا وہ ہی 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 اللہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ذکر کریں گے لطیفہ اخفا اور یہ لطیفہ اخفا جو ہے وہ ہمارے سینے کے وسط میں ہے بلکل بیچ میں ہے سینے کے بلکل بیچ میں زبان کی سید میں اخفا کا ذکر ہے یا احد یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا احد اور ہم نے تصور کرنا ہے لطیفہ اخفا پر سینے کے سینٹر میں جو لطیفہ اخفا کا مقام ہے یہاں ہم نے تصور کرنا ہے فقد جامنی رنگ میں پرپل کھلا جامنی رنگ میں یہاں ہم نے فے قاف رے فقد اس کا جو ہے ہم نے تصور کرنا ہے اور ذکر ہے یا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا احد یا احد یا احد یا احد یا احل یا احل یا احل یا آہل یا آہل یا آہل یا آہل یا آہل یا آہل موسیقی موسیقی یا حد اللہ میں آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے مختصراً یہ ذکر کرارہا ہوں لیکن آپ نے جب یہ کرنا ہے تو ہر ذکر کی ایک تسبیح پوری کرنی ہے ایک سو ایک دفعہ جب آپ نے کرنا ہے جو مکمل محفل آپ نے کرنی ہے تو اس میں ہر ذکر کی ایک تسبیح ہوگی ایک سو ایک دفعہ یہ میں جو مختصر کرا رہا ہوں آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے کرا رہا ہوں لیکن آپ نے یہ ذکر کی ایک ایک تسبیح کرنی ہے یعنی پہلا ذکر ہے وہ ایک سو ایک کموں کم سے کم ایک سو ایک دفعہ کیونکہ ایک سو ایک دفعہ جب اللہ کا نام ٹکرائے گا تو پھر نور بننا شروع ہوگا اس سے پہلے نہیں تو کم سے کم ہنڈرڈ این ون ٹائم آپ اس کو کریں ایک تسبیح ضرور کریں ایک سو ایک اب ہم ذکر کریں گے لطیفہِ انا کا اس کا ذکر ہے یا ہو اور اس کا تصور ہے سر کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد لکھنا ہے اور یہ بے رنگ لطیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حکر حکر موسیقی 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 محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محفلِ ذکرِ لطائف تو یہ آپ دو چار اگر ساتھی بیٹھ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو اجازت ہے اور اگر آپ کا کوئی ساتھی نہ ہو تو آپ اکیلے بھی یہ ذکر کی محفل کر سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ رات کا یا جمعہ کا دن ہو اور رات کا حصہ ہو رات کا آخری پہر سمجھ لیں یعنی گئی رات کے وقت جب سمسان ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ یہ ذکر کریں رات کے تقریباً تین بجے کے قریب کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت جو ہے کسی بھی قسم کی عبادت نفس کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے نفس پر بڑی گران گزرتی ہے تو اس وقت جو ہے تین بجے کے قریب رات کو اس محفل کا ٹائم ہے تو رات کے تین بجے کے قریب جب آپ چاہتے ہیں اس سے فائدہ آپ کو بہت ہوگا اس سے فیض آپ کو بہت بے شمار فیض ہوگا اور کسی بھی وقت تصور نہ جمعے تو سرکار گوھر شاہی کو پکاریں اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ اللہ کے ذکر کی محفل کریں گے تو شیطان مداخلت کرے گا اس کے لیے آپ کو میں یہ بات نصیحت کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے ایک عدد نات شریف پڑھ لیں حضور کی بارگاہ میں ایک عدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نات شریف پڑھ لیں اور ایک عدد سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھ لیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم شامل حال ہو جائے اور سیدنا سرکار گوھر شاہی کی نظر التفات ہم پر پڑھ جائے اور ہم اپنے ذکر میں سرخرو ہو جائیں ایک دفعہ یہ ذکر کا چارٹ آپ دکھا دیں پوری سکرین پر تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور پھر ہم فیس بک پر یہ چارٹ لگا دیں گے تو وہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں یہ جو ہے چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو پہلا جو مقام ہے وہ قلب کا ہے اس کا رنگ جو ہے زرد ہے اس کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا تصور ہے للہ دوسرا لطیفہ روح ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے اور اس کا ذکر ہے یا اللہ اور اس کا تصور ہے لہو پھر اس کے بعد تیسرا لطیفہ سری ہے اس کا رنگ سفید ہے وائٹ ذکر ہے اس کا یا ہیو یا قیوم اور تصور اس کا ہے ہو اس کے بعد لطیفہ خفی ہے اس کا رنگ سبز ہے گرین اور اس کا ذکر ہے یا واحد اور تصور ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد لطیفہ اخفا ہے جس کا رنگ ہے جامنی پرپل کھالا ذکر ہے یا احد اور تصور ہے فقر پھر اس کے بعد لطیفہ انا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے بے رنگ ہے یہ اور اس کا ذکر ہے یا ہو اور ماتھے پر دائیں جانب اسم اللہ اور بائیں جانب اسم محمد کا تصور کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے لطیفہ نفس ہے اور لطیفہ نفس اور تصور مقام نفس پر بلو کلر میں اسم ذات اللہ کا ہے یہ چارٹ انگلیس میں بھی ہم بنا کے لگا دیں گے آپ فکر نہ کریں تو حرکس و عام کو اس ذکر کے کرنے کی اجازت ہے بشرت یہ کہ وہ ذاکرِ قلبی ہو اور یہ جب آپ نے محفل کرنی ہے تو ایک عدد آپ نے نات پڑھنی ہے اس کی ابتدا کرنی ہے یہ پڑھ کے پھر آپ ایک نات شریف پڑھ لیں اور نات شریف کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ محفل کر لیں تو بڑا آپ کو کیف و سرور بھی ہوگا اور این ممکن ہے کہ حضور کی بارگاہ سے آپ کی یہ محفل منسلک ہو جائے عابد حسین نے پوچھا ہے کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے ہاں بالکل یہ ذکر کی محفل بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی وضو آپ کو کرنا ہے بغیر وضو اس محفل میں نہ بیٹھیں بغیر وضو کے اس محفل میں نہ بیٹھیں آپ اس وضو کر کے بیٹھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری اطلاع اس حوالے سے میں دے چکا ہوں اور اب اب جب آپ کا جی چاہے اکیلے کرنے کو چاہے تو اکیلے کر لیں یا اگر چار پانچ ساتھی مل کے بیٹھ جائیں تو کر لیں تو چار پانچ ساتھی مل کے بیٹھ جائیں گے تو ایک ان میں سے ہلکہ ہے امیرِ ہلکہ بن جائے اور باقی مبتدی بن جائیں ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعیرات کو کریں اور رات کو تین بجے کے بعد کریں بہتر وقت یہ ہے لیکن اگر نہیں آپ کو بن پڑتا ہے کہ بھئی جمعیرات کا دن پتنی کب آئے گا تو آج سیٹر ڈے ہے آج کرلوں کر لیں کسی بھی دن کر لیں نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے ایسی بھی کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں جمعیرات کو ہی کرنا ہے ورنہ چھوڑ دیں گے اگر ایسی نوبت آتی ہے تو بھائی آپ کبھی بھی کر لیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعیرات کو کریں ٹھیک ہے تو آج کی اس محفل کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں زندگی رہی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں پر انسٹرگرام اور فیس بک اور ٹوٹر ہمیں پوست کریں گے اگر کوئی نیا میڈیم نکلے تو اس کا بھی بتا دینا وہاں بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی